ایسا علم جو نافع ہو اور یہ صرف دین کا علم ہی نہیں ہے اگر کسی کو ہنر بھی سکھا دیا اور اس ہنر سے لوگ اپنا رزق کما کر کے اپنے بچوں کا حلال رزق سے پیٹ پالتے ہیں تو یہ بھی ایک علم تھا جو منتقل کیا کسی نے کسی کو مزدوری سکھا دی کسی نے کوئی کاروبار سکھا دیا کوئی ہنر سکھا دیا یہ جو مختلف لوگ ہنر سیکھنے آتے ہیں تو میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بعض کات یہ درزی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ کارپینٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ورک شاپ کے اوپر تو بچوں کو کھجل کیا جاتا ہے چھے چھے سال تک جو ہے کہ یہ اب آیا ہے شاگر تو اس سے جو ہے وہ پانچ چھے سال جو ہے اس سے فائدہ حاصل کیا جائے ایسا نہ کیا کرے وہ جو سکول بھی نہیں جا سکا وہ گھر کا واحد سا رہا ہوگا اس کا خیال کرے اس کو جتنی جلدی آپ اپنا فن منتقل کر سکتے ہیں کیجئے اور وہ آپ کا اس کو فن منتقل کرنا کہ وہ کمانے کے قابل ہو جائے مت سمجھنا اس سے ہمارے رزق میں کمی آ جائے گی یہ بھی ساتھ کھڑا ہو جائے گا نہیں آپ کا جو رزق آپ کے رب نے لکھا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو حضرت حسن بصی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا اللہ پہ یقین کیسا ہے کہ جو اس کی جیب میں ہے اس کے اکونٹ میں ہے اس کے گھر میں ہے اس کی تجوری میں ہے اس کو تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے اور محفوظ ہے اور جو اس کا مال ابھی اللہ کے پاس پڑا ہوا ہے اس پر اسے یقین ہی نہیں ہے اس پر اسے تشویش ہے جس طرح کچھ لوگ گھر میں مال پڑے پڑے ہوئے مال پر تھوڑی تشویش رکھتے ہیں یہ چوری نہ ہو جائے اور جو بینک میں پڑا ہوا ہو اس کو سمجھتے ہیں یہ محفوظ جگہ میں پڑا ہوا ہے یہ زیادہ بہتر جگہ میں پڑا ہوا ہے تو جو اس سے بھی آگے اللہ کے بینک میں پڑا ہوا جو ہے وہ پھر بھی تشویش میں مبتلا ہے تو حضرت حسن بسری فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کا یقین جو ہے وہ پورا نہیں ہے کامل نہیں ہے اللہ اکبر تو جس نے کسی کو علم دے دیا فن دے دیا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا اور وہ کمانے کے قابل ہو گیا اور وہ رزق کما کے اپنے بچوں کو اپنے بہن بائیوں کو اپنی ماں کو کھلاتا ہے تو یہ بھی جس نے سکھایا تھا یہ اس کا صدقہ جاریہ بن گیا اب وہ آگے سے سکھاتا ہے وہ فن کسی کو اللہ اکبر وہ کہتے ہیں گر نہیں بتانے یہ کیا بات ہوئی لوگوں کو اللہ کی مخلوق کو حضور کی امت کو بتا کے جاؤ وہ سنیاسی باووں کی طرح کہ وہ اپنی نسخے ساتھ ہی لے کے قبر میں چلے جاتے ہیں کسی کو بتا کے نہیں جاتے ہیں نتجہ کیا ہوا کہ آج طبع یونانی ختم ہو گئی آج کوئی آپ کو قابل حکیمی نہیں ملے گا سارے نسخے اور سارے فن جو ہے وہ لے کے قبروں میں چلے گئے علم بانٹنے سے پھیلتا ہے چھپایا نہیں جاتا ہے اور علم کوئی بھی ہو اس کو بانٹے تاکہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو